بسم اللہ الرحمن الرحیم سیسٹم ختم کر دیا ہے اور ایک موٹر لگا دی گئی ہے اور اس موٹر کو جو آپریٹ کر رہا ہے وہ یہ ڈیوائیس آپریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوائیس موٹر کو آپریٹ کر دیا ہے اب اس ڈیوائیس کو بھی ضرورت ہے کچھ سگنل کی کچھ سپلائی کی اور اس کو بھی کچھ دوسری ڈیوائیس اوپریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسا نہیں ہے خود اپنے پاس سہی موٹر کو اوپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی ضرورت ہے کچھ سنسر کے سیگنلز کی جیسے کی سٹرنگ ٹارک سنسر ہے سپیڈو میٹر سنسر ہے سٹرنگ اینگل سنسر ہے تو ان سنسر کی انفرمیشن جب اس کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیٹری سے ٹویل بولٹ سپلائی ٹویل بولٹ اگنیشن سپلائی بیٹری گرانٹ اور ای سی ایم سے کین لو کین ہائی اس کے علاوہ ای سی ایم سے ایک سگنل اور یہ سب جب ملے گا ان سب کا یہ ڈیوائیس اینیلائیس کرے گی اور انیلائیس کرنے کے بعد اپنا جو پاور ہے اپنا جو کرنٹ ہے یہ موٹر کو پروائیٹ کرائے گی ان سارے سیگنلز کے سپلائی کے بیسس پر ہی موٹر آپریٹ ہوگی جس سے کیا ہے کی اب جو پاور سٹیرنگ ہے بہت سمووث ہو جائے گا تو اس میں ایک تو پہلے سپلائی چاہیے ہوگی ہمیں یہ کنیکشن جو ہے سپلائی کی کنیکشن ہے یہ جو کنیکشن دیکھ رہے ہیں سینسر لگیں گے اس پر ٹھیک ہے تو یہ سب مل کر ہی کام کرتے ہیں ان کو ECM کی بھی ضرورت ہے سینسر کی بھی ضرورت ہے پاور سپلائی کی بھی ضرورت ہے موٹر کی بھی ضرورت ہے یہ سب مل کر پاور سٹیرنگ کو اسمووث کراتے ہیں کچھ گاڑیوں میں EPS کو موٹر کے پاس لگایا گیا ہے اور کچھ گاڑیوں میں EPS کو موٹر سے فاصلے پر لگایا گیا ہوتا ہے کوئی پرابلم آتی ہے سٹیرنگ ہارڈ ہوتا ہے یا اس سے جوڑے سینسر میں موٹر میں EPS میں یا جو ECM EPS کو جو سگنل دے گا وہ یہاں تک ریسیو نہیں ہو پا رہا ہے آپ کے ڈیکس بورڈ میں EPS کا سائن بن کر آ جائے گا EPS کا سائن بن کر آ جائے گا جو اس بات کا اشارہ ہوگا کی اس سیکسن میں کہیں پرابلم ہے اب یہ پرابلم آپ کے فیوز میں بھی ہو سکتے ہیں جو باہر والا فیوز باکس ہوتا ہے تو وہاں پر 50 ایمپیر یا 80 ایمپیر کا فیوز اس کے لیے یوز میں لائے گیا ہے اور جو اندر والا فیوز باکس ہے وہاں آپ دیکھیں گے تقریباً 10 ایمپیر سے 25 ایمپیر کے آس پاس کا فیوز اسی ڈپارٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اگر یہ فیوز خراب ہو جائے تب بھی ڈیکس ورڈ پر ایپی ایس کا سائن بن کرائے گا تو اگر سٹرنگ ہارڈ ہو چکا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے فیوز باکس میں فیوز دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ فیوز کی پرابلم ہو ہو سکتا ہے کہ وائرنگ کی پرابلم ہو اور یہ دونوں ٹھیک ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹر خراب ہو چکے ہو کیونکہ موٹر اکثر ہیٹ ہو کر خراب ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹر خراب ہو گئی ہو جس وجہ سے اسٹرنگ ہارڈ ہو گیا ہو لیکن موٹر ٹھیک ہے پھر بھی ہارڈ ہے تو یہ پاسیبل ہے کہ یہ جو ایپی ایس ڈیوائیس ہے یہ موٹر تک اپنا جو کرنٹ ہے ٹوائل بولٹ سپلائی یہ وہاں نہیں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ ٹوائل بولٹ سپلائی دیکھیں یہ آٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اگر یہ موٹر کو سپلائی نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ایپی ایس کے اندر ہے ایپی ایس کے اندر موسفیٹ لگے ہوتے ہیں آئیسی لگی ہوتی ہے جس کے آٹ پٹ میں ہوتی ہے اگر وہ شورٹ ہو جائے یا اس کا ٹریک خراب ہو جائے تب وہ اپنا آٹ پٹ نہیں دے گی یہاں سے اور جس سے کی موٹر آپریٹ نہیں ہوگی کبھی کبھی یہ بھی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے پرابلم آپ کا ایپی ایم میں ہو ایپی ایم میں پرابلم ہو فیوز باکس بھی سہی ہے وائرنگ بھی ٹھیک ہے موٹر بھی ٹھیک ہے ایپی ایس ڈیوائیس بھی ٹھیک ہے آپ نے پورا سسٹم دیکھ لیا سب ٹھیک ہے پرابلم ایسی ایم کے اندر ہے انجین کنٹرول مڈیول کے اندر ہے وہ سکتا ہے بہاں سے اس کو سگنل ریسیب نہ ہوتا ہو اگر سٹرنگ ہارڈ ہے تو اسکینر میں لاکر اس کو اسکین کریں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے اس کو ہم ریسیٹ بھی کر لیتے ہیں اسکینر سے ایک بار اور سن لیں کہ اس کا کام ایپی ایس کی جو موٹر ہے اس کو ٹویل بولٹ سپلائی دینا ہوتا ہے یعنی کہ جو موٹر کو ٹویل بولٹ سپلائی ملے گی وہ اس سے ملے گی نہ کی بیٹری سے ڈیریکٹ ملے گی وہ اس سے ملے گی یہاں سے سپلائی کا پہنچنا بے حد ضروری ہے پہلے اس کو ٹویل بولٹ سپلائی بیٹری سے اور اگنیشن سپلائی اس کے بعد یہ ٹویل بولٹ سپلائی آٹ کر کے ایپی ایس کی موٹر کو پروائیٹ کرائے گا کون کون سی سنسر ایک بار اور سن لیں سٹیرنگ اینگل سنسر جو کہ اپنی ریڈنگ کر کے ایپی ایس کو بتاتا ہے کی لیفٹ میں اور رائٹ میں کتنا ڈگری اینگل جا رہا ہے یہ انفارمیشن اسے سنسر سے ریشیو ہوگی تارک سنسر کا کام ہے ایپی ایس کو یہ بتانا کی کتنی پاور سے یا سلو پاور سے پاور سٹیرنگ گھوم رہا ہے اور کسی کسی میں سپیڈو میٹر سنسر ہوتا ہے اور کسی کسی میں نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو سپیڈو میٹر سنسر ہے وہ ای بی ایس کے ساتھ مبر کرتا ہے اور کسی کسی میں اس کے ساتھ مبر کرتا ہے تو ان کا ہونا ضروری ہے سب کا ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر کیا ہے میں اسے کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کا سرکٹ کیسے ہوتا ہے یہ رہا آپ کا ای پی ایس موڈیول ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی ہم دیکھیں گے تو اوپر سے آپ کو کم سے کم دو ایسیاں ضرور ملیں گے ایک ایسی یہ ایک سی پیو کی طرح ہوتا ہے اور دوسری اس طرح کی یہ ضروری نہیں کہ یہ والی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے اس کی جگہ ہو سکتا ہے یہاں پر موسفیٹ لگے ہوں چار موسفیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نہ ہو لیکن یہ دو ضرور ملیں گے ٹھیک ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو اس کو سپلائیاں چاہیے یہاں پر اگنیشن سپلائی ٹیل وڈ سپلائی اور گرانڈ اس کے اندر انٹر ہو گیا آ گیا اب کیا ہوگا گالی سٹارٹ ہوئی تو جو سنسر لگے ہیں آپ کے سٹرنگ اینگل سنسر ٹارک سنسر یا سپیڈو میٹر سنسر اگر اس سے کنیکٹڈ ہے تو وہ اس کی انفارمیشن سب سے پہلے یہاں پر آئے گی یہ اس انفارمیشن کو انیلائیسز کرے گا اور پھر یہ اپنی بات جو ہے وہ آپ ٹریک دیکھیں ان ٹریکوں کے ذریعے سے اس آئیسی کو بتائے گا یہ آئیسی ایک طرح کی آئٹ پٹ آئیسی ہوتی ہے آئٹ پٹ آئیسی ہوتی ہے یہ انیلائیسز کرے گا کہ سٹرنگ اینگل کتنا گھوما ہے کتنی پابر ہے اب ہمیں موٹر کو کتنی پابر دینی کتنا سموت رکھنا ہے تو یہ بات اس کو آئے گی اور یہ اپنا آئٹ پٹ دے گا آئٹ پٹ کسے دے گا یہاں پر موسفیٹ لگی ہو سکتے ہو نہیں بھی دے سکتا ہے یا ایک چھوٹی آئیسی لگی ہوگی اس کو بھی دے سکتا ہے جیسے ایسے میں کوئی بھی آپ اپی پی ایس اٹھا لیں تو ایک آئیسی یہ اور ایک اس طرح کی آئیسی قریب 28 pin کی آئیسی ہوتی ہے اس طرح کی 28 pin کی اور یہ 28 pin میں دو لائنوں میں ہی ہوگی اور یہ چاروں لائنوں میں ہوگی یہ ایک ورک کرتی ہے سی پیو کی ہی طرح ہے سی پیو ہی ہے وہاں ہے کرسٹل لگ ہوا ہے آپ دیکھ لیں جس لائک ایسے ورک سی پیو ہے یہ ٹھیک ہے تو سارے انپوٹس تین سنسر کے انپوٹس اسی پر آئیں گے پھر ہی اپنا آٹ پوٹ دے گا آئیسی کو دے گا آئیسی جو ہے اگر موسفیٹ لگے ہیں تو موسفیٹ کی گیٹ پر اپنا سگنل پروائیٹ کرے گا اگر موسفیٹ نہیں ہے تو آئیسی پر دے گا اپلائی آرہی ہے ٹویل بول لائن کسی کسی میں فیوز لگا ہوتا ہے کسی میں فیوزیبیل رزیسٹنس لگی ہوتی ہے انہیں چیک کر لینا چاہیے یہ اس کی جو پی سی بی بورڈ ہے اس کو باہر نکالنا ہے تو باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان سپن کو آپ ڈی سولڈ کریں ٹھیک ہے ان پن کو ڈی سولڈ کریں آپ تب یہ سرکٹ بہار آئے گا اگر آپ کو اس کا نچلا حصہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں موسفیٹ بگرہ لگے ہوتے ہیں اور سپلائی آتی ہے تو وہاں دیکھنا ہے کوئی پروبلم تو نہیں ہے تو انہیں ڈی سولڈ کر لیں انہیں ڈی سولڈ کریں اور یہ اسکرو اوپن کر لیں ٹھیک ہے میں ابھی دکھاتا ہوں اس کا نچلا حصہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ڈی سولڈ کر لیا ہے یہ ہم نے یہاں سے سب ہٹا ہے اور یہ ہٹا دیئے ہیں یہ ٹھیک ہے جو کی یہ نکل کر آگئے ہیں ہمارے ٹھیک اور یہ یہ اب آپ اس میں کیا چیک کریں گے یہ آپ کی سپلائی جو آ رہی ہے اگنیشن سپلائی ٹویل وڈ سپلائی یہاں فلٹر ہو رہی ہے فلٹر ہونے کے بعد یہاں پر جو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ان ڈائیوڈوں جو کے لکھا ہوا ہے کیتھوڈ سائٹ ہینوڈ ادھر ہے کیتھوڈ ادھر ہے ٹھیک ہے انہیں چیک کریں ڈائیوڈ خراب ہو جاتے ہیں اور باقی ان چاروں ایک دو یہ نمبر کا موسفٹ ہوتا ہے تو ان چاروں واقعی دو اندر ہیں ان چاروں کی گیٹ پر سیم ایمپیڈنس سیم ویلو آنی چاہیے یہ چیک کر لیں اگر نہیں آرہا ایمپیڈنس تو پروبلم اس آئیسی میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا سوڈس اور ڈرین یا سوڈس اور گیٹ آپس میں شورٹ دکھا رہے ہے یا واقعی تین کی کمپریزن میں ایک موسفٹ اپنی ویلیو ایمپیڈنس الگ شو کر رہا ہے بہت کم شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ خراب ہو تو ہمیں اسے دوسرا لگانا پڑے گا تو یہ پروبلم آ جاتی اس میں تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس میں سمجھما آیا ہوگا اور براہ کرم ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے پاس بہتر سے بہتر ویڈیو بنا کر آپ کو بھیجتے رہیں اور یہ ہمارا جو تسلسل ہے برقرار رہے اور اس منت کی جو کلاسیس ہے وہ انشاءاللہ تالہ 10 مای سے آن لائن کلاسیس سٹارٹ ہو رہی ہیں جن بھائی کو ایڈمیشن لینا ہے تو اس نمبر پر جو نیچے دیا ہوا ہے اس پر کول کر سکتے اور پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں تینک یو سو مچ فور واشنگ دس دوسیقی دوسیقی